قبروں کے اندر جب ہم کسی کو دفناتے ہیں تو قبر اس کو دبوچتی ہے اللہ کے رسول نے صحیح حدیث پر فرمایا مصنید احمد کی صحیح حدیث میں اِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَتَنْ قَبْرِ دَبوچتی ہے اور قبر سب کو دبوچتی ہے اگر قبر کے چنگل سے اور قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی سعید بن معاذ بچتے لیکن ان کو بھی قبر نے دبوچا تھوڑی دیر تک دبوچا اور پھر چھوڑا یہ سعید بن معاذ کون ہے یہ مدینہ کے اندر قبیلِ عوث کے سردار ہیں اور اللہ کے نبی کے بڑے جنیل القرد صحابی ہیں ان کا وزن بہت ہیوی تھا بہت بھاری برکم تھے جب ان کا جنازہ نکلا صحابہ نے ان کا جنازہ اٹھایا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی سعید بن معاذ کا وزن تو بہت زیادہ ہے لیکن جنازہ بہت الکا ہے آخر کیا بات ہے منافقین نے مزاد بھی اڑایا اور الٹی سیدھی باتیں بھی کہیں کہ دیکھو ان کے جنازے کا وزن بلکل حلقہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں کیا معلوم کہ سعید بن معاذ کے جنازہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں سعید بن معاذ کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے بھی شامل ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور ان کے جنازے کو اٹھانے والوں میں فرشتے بھی شامل ہیں فرشتوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تو اتنا اونچا مقام ہے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر قبر کی پکڑ سے اور قبر کے دبوجنے سے اگر کوئی بچتا تو سعید بن معاذ بچتے لیکن وہ بھی نہیں بچے اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ قبر سب کو دبوجے گی یہ عدد دات ہے کہ جو مومن ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کو دبوج کر کے پوراں چھوڑ دے گی اور جو منافق ہوگا جو مشرق ہوگا جو کافر ہوگا جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کو قبر کے اندر بہت تکلیف ہوگی اور اس کو جب قبر دبوجے گی تو جلدی چھوڑے گی